بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر حکومت کی بات کرے جو وعدہ کیا جائے وہ وفا ہو جائے تو پھر حکومت حکومت کے در کیسی طرح کا ایک وعدہ وزیراعظم صاحب نے کیا تھا ٹیکسٹائل سیکٹر کو کچھ ریلیف دینے کے حوالے سے وعدہ پورا ہوا ہے یا نہیں ہوا جانیوری میں یہ وعدہ ہوا تھا جون ہو گیا کیا اس وعدے میں چھ مہینے کے اندر کچھ پیشرفت ہو پائی یا نہیں ہو پائی سوال زباد کریں گے لیکن اس سے پہلے میں تعرف کرماؤں گی میرے ساتھ موجود ہے راو خالد صاحب ایڈیٹر روزنامہ نائیٹی ٹو بہت شکریہ راو صاحب جوائن کرنے کے لیے سوہیل اقبال بھٹی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں انیلسٹ ہیں بہت شکریہ سوہیل صاحب جوائن کرنے کے لیے سوہیل صاحب یہ ٹیکسٹائل کو مدد کرنے کے حوالے سے وزیراعظم صاحب نے بڑی باتیں کی اسپیشلی یہ کہا کہ ایک سپورٹ بڑھانے کے لیے بڑا امپورٹن سیکٹر ہے کہیں صرف نارے ہیں یہ صرف ایسے وعدے ہیں جو پورے نہیں ہونے والے یا واقعے میں کچھ ہوا ہے آنگرام دیکھیں مختلف وزارتوں نے باہمی طور پر مل کے ڈیٹ سے دو سال تک ایک پلان تیار کیا کہ ہم پاکستان کی ٹیکسٹائل مسئلات کی برامدات میں اضافہ کرنا ہے اور اس کے لیے ناگوزیر ہے کہ ایک ٹیکسٹائل کا پیکیج اناؤنس کیا جائے جس کے تحت مختلف مرات کا اعلان کیا جائے ٹیکسٹائل سیکٹر کے لیے تاکہ جو ہمیں مختلف ٹریڈ ڈیفیسٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس سے ہم بچ سکیں اور ہمیں یورپی یونین کے اندر جو سپیشل سٹیٹس ملا ہوا ہے اس سے بھی ہم کچھ بینیفیٹ حاصل کر سکیں اس مقصد کے لیے جنوری دو ہزار سترہ کے اندر ویزرام نواشیف صاحب کی جانب سے ایک سو اسی ایروپیہ کا پرائم نیسٹر پیکیج فورٹ ٹیکسٹائل اناؤنس کیا گیا تھا اس کی اناؤنسمنٹ کے بعد اب سب ٹیکسٹائل مسنوات تیار کرنے والے مالکان کو ایک امید ملی لگی تھی کہ اب چیزیں ایک پالیسی بن گئے ایک پراپر پیکیج بن گئے ایک طریقہ کار بن گیا ہے اب جتنی برامدات کی جائیں گی اس کے پر جو حکومت مختلف جو ڈیوٹیوں کے چھوٹ دینی تھی وہ بھی ملے گی اور اس کے بعد جو ریبیٹ ہے وہ بھی ملے گا تو اس بات کا کبھی امکان تھا کہ ٹیکسٹائل مسنوات کی برامدات میں اضافہ ہوگا اور چھتیس ار روپے کا جو آئندہ مالی سال کے لیے اس کا جو ٹارگٹ کو ایکسپیکٹ کیا جارہا تھا اس کو بھی شاید کسی حد تک اچیف کر لیا جائے گا لیکن چھے ماہ گزرنے کے باوجود وزارت خزانہ ایک تو تیار نہیں ہے اس کے لیے فنڈز ریلیس کرنے کے لیے ابتدائی طور کے اوپر جب اس پیکج کا اناؤنسمنٹ ہوئی ڈیٹ سے دو ماہ لگ گئے اس کی امپلیمنٹیشن کے اوپر جب گورنمنٹ نے پروپر اناؤنس کیا کہ اب اس کو امپلیمنٹ کر دیا گیا ہے تو اس کے بعد تقریباً نو اور اب ستر کروڑ پیکٹ ٹیکسٹائل مسنوات تیار کرنے والے مالکان کی جانب سے ریبیٹ فائل کیے گئے لیکن اس کے جواب میں صرف دو ارب روپے جاری ہوئے اب اس کے بعد یہ سلسلہ شروع ہو گیا کہ شاید حکومت یہ چاہتی ہے کہ روہ مالی سال میں کچھ بجٹ ڈیفیسٹ زیادہ نہ بڑے تو آئندہ مالی سال کے بجٹ کے اندر کچھ شاید بڑی رقع مختص کی جائے اور منظم طریقے کے ساتھ لوگ کوئی ریلیف مل سکے لیکن اب جو آئندہ مالی سال کا بجٹ بھی پیش کیا گیا ہے اس کے اندر وزارت خزانہ کی جانب سے ٹیکسٹائل پیکیج کے اندر صرف چار ارب روپے مختص کیے گئے ہیں کہاں ایک سو اسی ار روپے اور کہاں چار ارب روپے ہے مالکہ یہ بات میں قابلی یقین ہے کہ پرائیمیسٹر آف پاکستان کی جانب سے کس طریقے سے اتنی بڑی اناؤنسمنٹ کروائی گئی اس پیکیج کی تشہید کے پر کلوڑ روپے خرچ کیے گئے اور جب ہم بجٹ کی بات کرتے ہیں اور یہ آخری سال ہوگا کیونکہ تقریباً ڈیڑھ سال کی عرصے کے لیے اس پیکیج کو اناؤنس کیا گیا تھا اور جب آخری سال ہے آپ کے پاس وہ اس کے بعد الیکشن بھی ہیں اور گورمنٹ نے یہی بجٹ اناؤنس کرنا تھا اس کے اندر ایک سو اسی ار روپے کے میں سے جو آپ نے اس کو لوگوں کو ریلیف دینا تھا مصنوعات کی برامدات کے لیے صرف چار ارب روپے مختص کی ہیں جس سے لگتا ہے کہ حکومت عملی طور کے اوپر اس پیکیج سے انحراب کر گئی ہے کچھ سیکٹرز کے اوپر کچھ مصنوعات کے اوپر شاید کچھ ریبیٹ دیا جائے گا اس چار ارب روپے میں سے لیکن وہ ایک سو اسی ار روپے کی جو مرات کا حوالہ جو معاملہ تھا وہ کسی صورت کے اوپر قابل عمل دکھائی نہیں دیتا اس کے ساتھ جو روک کٹن کی امپورٹ کے اوپر جو اگزیمشن دی گئی تھی اسی ٹیکسٹائل پیکیج کے تحت وہ پہلے ہی ختم کی جا چکی ہے اس کے اوپر کسٹم ڈیوٹی اور ریگلیٹڈ ڈیوٹی آئید کی جا چکی ہے ایف بی آر چاہتا ہے کہ اس کو دس ار روپے کے ریویو درکار ہے وہ مرات جو آپ نے ٹیکسٹائل پیکیج بیناؤنس کی وہ اپنے ٹیکسٹ دوبارہ آئید کر کے وہ واپس لے لی ہے ایک سو اسی ار روپے سے صرف چار ار روپے مختص کی ہیں تو یہ بہت بڑا سوال یہ نشان ہے جس کی وجہ سے اپٹما نے بھی اس پورے پیکیج کو مسترد کرتے ہوئے مطالبہ کی ہے پرائم نسٹر سے کہ آپ اپنی اس کریڈیبلیٹی کو یا تو انچور کیلئے واضح کیلئے یہ پیکیج آویلیبل ہے یا نہیں ہے اور اگر نہیں ہے تو پھر کس طریقے سے چھتیس ار روپے کا ڈالر چھتیس ار روپے کا جو ایک خواب ہے ٹیکسٹائل مسنوات کی برامدات کا حدہ پورا کرنے کا وہ کیسے پور ہوگا دوسری جانب جو آئندہ مالی سال کے بجٹ کے اندر مختلف جو میز لئے گئے ہیں جو وزارت خزانہ نے پالیسیز کچھ آناؤنس کی تھی یقین دہانیاں کچھ کروائے گئی تھی مختلف سیکٹرز کے ساتھ اب بے شمار دیگر سیکٹرز بھی ٹیکسٹائل کے لاوہ بھی وہ اپنے تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں سندھ کے اندر ایک بہت بڑی ایک پوڈ چین نے اپنا پاکستان کے اندر سے بزنس وینڈ اپ کرنے کی وارننگ دی ہے کہ جو آپ نے وعدے کیے تھے جو آپ نے مرات دینی تھی جو آپ نے ٹیکس ریلیکسٹیشن دینی تھی وہ آپ نہیں دے پارے بزنس کرنا مشکل ہو گیا ہے جبکہ گورنمنٹ کے طرف سے یہ کلیم کیا جاتا ہے کہ اندر مالی سال کا بجٹ عوام دوست بجٹ بھی ہے اس سرمایہ کاروں کے لیے بھی کافی اس سے بہتر ان کو مواقع ملیں گے کام کرنے کے اور کوئی نئے مزید جس کی وجہ سے وہ اس کے اوپر حکومت کی پالیسی کے اوپر عدم اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں اس کے رپکشن کے بارے میں بات کریں گے لیکن راو صاحب سب سے پہلے تو تشہیری مہم کی بات کر لیتے اشتہار جو دیتے ہیں پچھلے سال کے لیے جو بجٹ مختص کیا گیا تھا اس کا تشہیری مہم کا اس سے نو سو فیصد زیادہ خرچ کر بیٹھے لاسٹ یئر جو کہ اب سپلیمنٹری بجٹ کے اندر دکھایا گیا تھا کہ بتایا گیا تھا کہ نائن ہانڈر پسیٹ زیادہ خرچہ کی ہے ایسے میں آپ وہ تشہیر بھی کریں اس پہ پیسے بھی لگائیں ٹیکس کے پیسے لگیں اور اس کے بعد وہ وعدہ بھی وفا نہ کریں تو پھر فائدہ کیا ہوگا یہ میں سپلیمنٹری گرانٹ کی بات کر لوں ہم بجٹ کا اکثر ڈسکس کرتے ہیں اس میں بجٹ ڈیفیسٹ کی بھی بات کرتے ہیں ابھی اب میرا اندازہ ہے چھے ساتھ سو ارب کم آپ نے ریونیو کلیکشن کی ہے جو آپ کا بجٹ ڈیفیسٹ بن جائے اگر آپ سپلیمنٹری گرانٹس بھی اس میں ایڈ کر لیں جو آپ اب ڈیمانڈ کر رہے ہیں جا کے پچھلے سال جو آپ نے اضافی خرچے گئے ہیں میرا خیال ہے یہ آٹھ ساڑھے آٹھ سو ارب تک چلا جائے گا that is آپ کہلیں کہ ٹوئنٹی پرسنٹ آپ کا ٹوٹل بجٹ کا وہ بنتا ہے ڈیفیسٹ جو ہے ٹین ٹوئل پرسنٹ ڈیفیسٹ ہو جاتا ہے جا کے یہ بہت بڑا ڈیفیسٹ ہے اور یہ کہنا کہ چار پرسنٹ ہوا یہ بہت ہی ایک کہلے کہ لوگوں کو بے وکوب بنانے والی بات ہے جو تشیری مہم دیکھیں تشیری مہم جو ہے وہ پتہ نہیں کیوں چلاتے ہیں اگر آپ تریک ریکارڈ دیکھیں ان کا گورنمنٹ کا جتنے بھی یہ کمٹمنٹ کرتے ہیں جتنے بھی یہ باتیں کرتے ہیں جتنا بھی یہ لوگوں کو کہتے ہیں الزام عمران خان پہ یو ٹرن کا لیکن جتنے یو ٹرن اس کورنمنٹ نے لیے ہیں مختلف ایشوز کے اوپر اور بڑے امپورٹنٹ نیشنل ایشوز کے اوپر وہ اس میں آپ دیکھیں پہلے وہ سعودی اتحاد میں نہیں جا رہے جی ہم نہیں کر رہے پھر اس کے بعد ون ایٹی کی ایک تو اس پہ بیک اپ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ انہوں نے اس میں کیا کیا کمٹمنٹ کی تھی اپ گریڈیشن کے حوالے سے کیا چیزیں تھی ریبیٹ کے حوالے سے کیا چیزیں تھی انسینٹیو کس قسم کے اس میں دیئے گئے تھے تو وہ ساری چیزیں ملا کے ایک سوش سمجھ کے پیکیج بنایا جاتا ہے اور ظاہر ہے اپٹما کی بھی اس میں انپوٹ ہوگی جب آپ اس سے آپ بیک اوٹ کرتے ہیں تو اس سے نہ صرف یہ کہ آپ کے لوکل انڈسٹری متاثر ہوتی ہے جو آپ کا تیکسٹیل سیکٹر بڑا وائبرانٹ سیکٹر ہے بڑا آپ کا میجر کنٹیبیوٹر ہے ایک سپورٹس میں وہ جب ہوتا ہے تو اس کا امپیکٹ صرف یہ نہیں آتا کہ وہ تیکسٹیل والے تھوڑے سا دسکرے ہو جائیں کہ آپ کی کٹن کی کراپ پہ اگر ایوٹلائزیشن اس کی نہیں ہوگی تو کیوں لوگ بیجیں گے کٹن کیوں بیجیں گے دوسرا اس کا امپیکٹ یہ آتا ہے کہ جو فورنڈ ڈریکٹ انویسٹمنٹ ہے انویسٹر کا کانفیدنس آپ لوس کرتے ہیں آپ جب دیتے ہیں انسینٹیب کہ ہم یہ کریں گے آپ انویسٹمنٹ کریں اس نہ کریں تو اس سے پھر یہ جو فوڈ کمپنی کی بات کر رہے ہیں تو وہ رہی طور پہ یہ ہی ہے کہ جب انویسٹر کا کانفیدنس لوس ہوگا ایک میجر پول آؤٹ کرتی ہے کمپنی ہم نے ایک چائنیز کمپنی کا ذکر کیا تھا جنہوں نے پول آؤٹ کیا تھا کہ پاور پروجیکٹ سے اوپر کوئی ان کو ٹیرف کا ایشو آیا تھا جب کوئی میجر کمپنی پول آؤٹ کرتی ہے تو نیچرلی اس کا ایمپیکٹ بڑا لانگ ٹرم ہوتا ہے کہ لوگ بار بار سوچتے ہیں ہمارے ہاں تو یہ بڑا سریس ایشو ہے کنسسٹنسی کا کہ ایک گورنمنٹ کو اور پولیسی لے کے آتی ہے دوسری گورنمنٹ اور لے کے آتی ہے اور یہ اب نیا کمال شروع ہو گیا کہ ایک ہی گورنمنٹ ہے اس کی پولیسی ہر چھے منے بعد چینج ہو جاتی ہے ریمنیو ٹارکٹ شیف نہیں ہو رہا پولیسی چینج کر دو یہ پولیٹیکل فائدہ اس سے نہیں ہو رہا اس کو بھی چینج کر دو جو اگر اپٹما میں کوئی مخالف سیاسی دھڑا آ گیا ہے برسر اقتدار یا اسوسییشن میں اس کو چینج کر دو شکر مل اسوسییشن میں کوئی مخالف دھڑا آ گیا اس کی پولیسی چینج کر دو تو یہ بڑی ویمزیکل قسم کی کوئی بغیر پلیننگ میں بار بار کہتا ہوں وہ بلرڈ ویان کے ساتھ اس کا لانگ ٹرم امپیکٹ بہت پوزیٹیو ہو آپ بیس سال تیس سال چالیس سال آگے کا سوچ کے کریں لیکن یہ ڈے ٹو ڈے بیسنس پہ دنگ اٹو پاؤو پروگرام یہ جی ٹونٹی کی بات کرتے ہیں کہ ہم نے دو ہزار تیس میں جی ٹونٹی میں شامل ہو جائیں گے جی ٹونٹی کا کوئی ایک ملک نکال کے دکھا دیں جس نے اپنی معاشی پولیسی بنائی ہو اور اس نے دو نہیں چار نہیں یہ پانچ سال پہلے تبدیل کی لانگ ٹرم پولیسیز بنا کے انہوں نے وہ سٹیٹس حاصل کی ہے جبکہ ہمارے ہاں مجودہ گورنمنٹ اور نہیں تو چھ ماہ کے بعد اپنی پولیسیاں تبدیل کرتی آری دو ہزار تیرہ کے بعد اگر اس طرح پولیسیاں تبدیل ہوتی رہیں تو یہ دو ہزار تیس کیا دو ہزار ساٹھ میں بھی یہ خواب پورا نہیں ہو سکتا لیکن اتنا ضرور ہے کہ پلاننگ کی سٹیج پہ ہمارے ہاں گربر شروع ہو جاتی ہے اگر پلاننگ سئی ہو تو پھر جا کے کسی لانگ ٹرم پولیسی کی بات کی جائے پھر جا کے چار یا پانچ سال یا دس سال تک اس پولیسی کو اپنایا جائے یا ویجن ٹوینٹی ٹوینٹی فائیو کی تو بات ہو جاتی ہے لیکن ویجن کے لیے فورسی کرنا پڑتے ہیں اور یہاں مسئلہ یہ ہے کہ اصل میں وہی مسئلہ مسائل جو آنے ہوتے ہیں فیوچر کے اندر وہ ہم فورسی نہیں کر پاتے اب یہ ٹیکسٹائل سیکٹر تو ایک طرف ہے ذرا بات کرتے ایک اور جگہ پر ایک جگہ کچھ غلطیاں کوتہیاں ہو رہی ہیں حکومت کی جانب سے لیکن جب غلطیاں کوتہیاں پوائنٹ آؤٹ کی جاتی ہیں تو بھرامان جاتے اگلا ٹوپک بھی اسے حوالے سے ہے سوشل میڈیا ایک ایسا پلاتفورم ہے جہاں لوگ عوام اپنی آواز اٹھا سکتے ہیں بتا سکتے ہیں کہ کہاں کیا گربڑ ہے حکومت کے اندر لیکن اب اس کے اوپر بھی بڑے قدغن لگ رہی ہے کیا مسئلہ ہوگیا سویدہ جب سے جی ایٹی نے اپنی تحقیقات آغاز کی ہے اس وقت حکومت بہت غصے میں ہے چونکہ جو کچھ گورنمنٹ اپنا پلان کرتی جو سٹیڈی تیار کرتی ہے سوشل میڈیا کے اوپر اس کو جس طریقے سے کاؤنٹر کیا جاتا ہے اور اس کے بعد جس طریقے کے ساتھ پھر گورنمنٹ کے اوپر تنقید کی جاتی ہے گورنمنٹ کی پالیوسیو پر تنقید کی جا رہی ہے اب لگتا یہ ہے کہ مسئلہ ملکنون کی حکومت کا جو سبر کا پیمانہ تھا نا وہ لبریز ہوتا جا رہا ہے اور برداشت ان کی بالکل ختم ہوتی جا رہی ہے سائبر کرائم قانون آر ایڈی موجود ہو چکا ہے اور اس کے اندر وہ اتنا سٹرک قانون موجود ہے کہ آپ کسی کو بھی کسی ایک پوسٹ کے اوپر یا کسی ایک تنقید پر مبنی پیغام کے بنیاد بنا کر اس کے خلاف کاروائی با آسانی کر سکتے ہیں لیکن پچھلے ڈیڑھ سال سے اس قانون کے اوپر اس طریقے سے عمل درامت نہیں کیا گیا معاملات چل رہے تھے کہ چلے ٹھیک ہے ازادی اظہار ارائے کے نام کے اوپر لوگ اپنی اراغ کا اظہار کرتے رہے ہیں لیکن پہلے ڈان لیکس کا معاملہ سامنے آیا فوج پر تنقید ہوئی کچھ بیرون ملک بھی اس کی معاملہ تھا گورنمنٹ نے ایکشن کیا کافی لوگوں کو گرفتار کیا وہ معاملہ تقریبا اب ٹھنڈ ہو گیا لیکن اب جو دوسرا مرلہ شروع ہوا ہے اب گورنمنٹ ایک ایسے اپنا موڈ موڈ میں آ رہی ہے کہ جو اگر جی آئی ٹی کے اندر جس طریقے سے پروسیڈن چلتی ہیں ایک حسین نواز کے تصویر لیک ہوئی وہ تو ایک لیک کا معاملہ اس کی بھی الگ سے تحقیقات ہو رہی پھر اس کے بعد سوشل میڈیا کے اوپر اس تصویر کو فوٹو شاپ کے اندر اس کو تبدیل کر کے مختلف گیٹ اپ اس کے اندر دینے کی کوشش کی گئی اور اس طریقے سے اور بہت سے موسیقہ خیز یا کسی قسم کے بیانات یا فکریں اس کے اوپر پوسٹ کو پر ایڈ کر کے جاری کر دی جاتے ہیں تب گورنمنٹ چاہتی کہ ایسے لوگوں خلاف کاروائی کی جائے اب وہ پاکستان ٹیلی کمیونکیشن آتھارڈی کو وزارت انفرمیشن ٹیکنالوجی نے ایک ٹاسک دیا ہے ذرائے نے ہم اس بات کی تصدیق کیا کہ بڑی سٹکلی سوشل میڈیا کی مونیٹرنگ کی جا رہی ہے اور اس سے پہلے اب کیا کیا گیا سوشل میڈیا کی اوپر ایک میسیج چلایا گیا ہے جو کہ لوگوں کو وارن کرنے کی کوشش کی گئے وہ میسیج بسیکلی حقائق سے منافی ہے اس کے اندر بہت سے مسلیڈنگ اس کا کانٹینٹ ہے لیکن نہ تو پی ٹی اے نے اس کی وضاحت کی ہے نہ وزارت انفرمیشن ٹیکنالوجی نے اس سوشل میڈیا کے اوپر جاری کی یہ میسیج کے اندر بتایا گیا ہے کہ آج کے بعد اگر کسی پاکستان کے شہری نے حکومت یا اس کی پالیسی کے اوپر کوئی تنقید کی یا کوئی پوسٹ شیئر کی کوئی پکچر شیئر کی جو کہ سائبر کرام کے زمرے میں آتی ہو تو اس کے خلاف سخت کاروائی ہوگی پالیس کو انسٹرکشنز جاری کر دی گئی ہیں اور اس کے بعد یہی نہیں اس پر میسیج کے اندر یہ تک لکھا گیا ہے کہ آپ جتنے سارکین ہیں ان تمام موبائل فن سارکین کی آڈیو کالز کو ریکارڈ کیا جا رہا ہے ان کے میسیج تک حکومت نے رسائی حاصل کر لی ہے ووٹس ایپ کو بھی مونیٹر کیا جا رہا ہے اور اس کے بعد کسی نے کوئی ایسے میسیج جس چلانے کی کوشش کی کوئی ایسی موو چلانے کی کوشش کی جسے حکومت کو بدنام کرنا مقصد ہو حکومت کو حکومت کو تذہیر کا نشانہ بنانا مقصد ہو ان کے خلاف سائبر کرائم کے تحت کاروائی ہوگی اگرچہ کہ اگر کوئی بھی وائلیشن کرتا ہے سائبر کرائم کی اس کے اوپر کاروائی ہونی چاہیے لیکن اس طریقے سے آپ سوشل میڈیا کے اوپر لوگوں کو راسہ نہیں کر سکتے کہ آپ کی آڈیو کال ٹیپ کی جا رہی ہیں آپ کے ایس ایم ایس اس طرح کا رسائی حاصل کر لی گئی ہے پولیس کو انسٹرکشنز دے دی گئی آپ نے کوئی ایسا میسی دیا اپنی کسی رائے کا بھی اظہار کیا تو آپ کے خلاف کاروائی ہوگی یہ طریقے کار دروست ہے پیٹ یہ ضرور مانیٹرنگ کریں لیکن رائیڈ ڈریکشن کے اندر ہونی چاہیے جتنا قانون کے اندر پرویئن ہے اتنی اس کی مانیٹرنگ ہو کے اتنی اس کی اوپر کاروائی ہونی چاہیے اچھے یہ مانیٹرنگ گراو صاحب یہ حکومت کی حسین نواز صاحب کی بکچر آگئی بڑی جلدی سے مانیٹرنگ ہونا شروع ہو گئی یہ بڑا کوئی سینسٹیف وشو ہو گیا ہے یہ مانیٹرنگ ان کی کریں یہاں یہی سے کال جاتی ہیں یہاں سوشل میڈیا استعمال ہوتا ہے ٹیررزم کے حوالے سے استعمال ہوتا ہے اس کی مانیٹرنگ کیوں نہیں کرتے یہ اتنی ایفیشنسی اگر ادھر دکھا دیں تو پاکستان کے اندر سے ایکسٹریمزم فوراں ختم ہو جائے یہ وہاں دکھائیں اپنی ایفیشنسی حق کا اظہار آزادی ہے اظہار رائے کے اوپر تو خدگن نہ لگائیں کم اس کا یہ بنیادی طور پر یہ جو سائبر کرائیم کا لاؤ بسیکلی جو اس کا کانسیپٹ یا جو آئیڈیا اس کے پیچھے تھا ہم جس فیس سے گزر رہے ہیں وارن ٹیرر کے اوپر اس میں جو اس کے استعمال ہے ان فورسز کی طرف سے جو آمن تباہ کر رہی ہیں جو ٹیررزم کے واقعات کر رہی ہیں ان کو ٹارگٹ کرنا تھا بنیادی طور پر وہ جس قسم کا پروپیگڈا کرتے ہیں تو اس سے لوگوں کو بھی بچایا جائے اور اس کو زیادہ نہ پھیلایا جائے ٹی وی بھی ہم نے دیکھا کہ ان کے بیانات کو روکا گیا کہ آپ اس طرح سے اس کو نہیں لے سکتے وہ بنیادی طور پر ایک مقصد تھا یہ جو بات کر رہے ہیں نا ازادی اظہار رائے کی آپ نے پھلکل درست بات کی یہ ازادی اظہار رائے پر صدیق کر رہے ہیں دنیا بھر میں یہ ٹول یوز ہو رہے ہیں سوشل میڈیا کے سارے اس کے بہت زیادہ اس پر یوز ہو رہا ہے مجھے شدید اطراز یقیناً ہے کہ اس پر پابندی کسی قسم کی نہیں ہونی چاہی لیکن ایک اطراز یہ بھی ہے کہ صرف وزیراعظم اور حکومتی پالیسیو کے حوالے سے کیوں پھر امران خان کے بارے میں کچھ ہوتا ہے میرے بارے میں کچھ ہوتا ہے کسی کے بارے میں بھی کچھ ہوتا ہے پھر ہر چیز بھی آپ نوٹس اس طرح سے لیں پرابلم اس میں کیا ہوئی ہے پرابلم ایک تو جو حکومت جس صورتحال بس وقت دوچار ہے صورتحال سے دوچار ہے وہ اس قسم کی ہے پرکیریس جس کو کہتے ہیں کہ اس میں نو اور نیور والی سیچویشن ایک بنی ہوئی ہے کہ وہ کسی وقت بھی ان کے لیے بہت سیریس اس کی ہوئی سکتی ہے وہ کہتے ہیں کہ چلیں جو بھی ریزلٹ آتا ہے اس کا کیس کا وہ تو آئے سو آئے لیکن اس کے جو پلٹیکل فال آؤٹ جتنا میسیو سوشل میڈیا کی وجہ سے ہوگا وہ نہ ہو یہ ساری چیزیں ہوتی رہی ہے کارٹونی اخباروں میں چھپتے لوگوں پر فقاہیا کالم نہیں لکھے جاتے لوگوں کا مزاق نہیں اڑایا جاتا اور اس تصویر کے بارے میں بھی ایک کارٹون چھپا ہے اور آپ اگر بیاند اور دھمکیاں اور گالیاں دے دیں کیونکہ آپ نے پریس کانفرنس میں دی ہیں اس لیے اس پر کاروائی نہیں ہوگی اگر آپ سوشل میڈیا پر دیں گے تو کاروائی ہوگی یہ عجیب قسم کی ڈسکریمنیشن ایک اس میں پائی جاتی سب سے بڑا جو ایشو اس میں مجھے نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ اخبارات اردو اخبارات میں کوئی خبر چپتی ہے اس پہ سنسیٹیوٹی اور ہوتی ہے انگریزی اخبار میں چپتی ہے اور ہوتی ہے جس سے پولیٹیکل ڈیمیج گورنمنٹ کا ہو رہا ہر گورنمنٹ کا مسئلہ یہ رہا ہے انگریزی اخبار میں چپ کی خیار ہے اردو میں اگر چپی ان کو پتا ہے اس کی ریچ ہے لوگ پڑتے ہیں اس کا ایمپیکٹ ایک بنے گا سوشل میڈیا کا بہت بڑا ایک ریڈر شیپ اور ویور شیپ اپروچ اس کی بہت زیادہ پھیل گئی ہے اب اس کا ایمپیکٹ بھی اتنے ہی میسیو ہو رہا ہے بنیادی طور پر یہ خوف ہے ایک منتخب حکومت کو جس کے ہاتھ میں اقتدار ہے جو پولیسیز بنا سکتی ہے جو ملک کو بہتری کی طرف لے جا سکتی ہے اس کو ان چیزوں سے بلکل نہیں ڈرنا چاہیے صرف وہ گورنمنٹ ڈرے گی جس کو پتا ہے کہ ہمیں پولیٹیکلی نقصان اگر ہوگا لوگ یقین کریں گے اس بات کے اوپر یہ اتنا انسلوینس اس کا بڑھ گیا سوشل میڈیا کا ہماری جو غلط پولیسیز ہیں وہ ایکسپوز ہو رہی ہیں دھڑا دھڑا اور ہمیں بہت نقصان اس کا ہو رہا ہے اس لیے یہ ڈرہ بنائی طور پر اس کی زید سے ڈرتے ہیں اس کام سے نہیں ڈرتے ہیں کہ قانون کے خلاف سوشل میڈیا کا استعمال ہو رہا ہے پھر یہ واضح طور کے پر عوام کو ایڈوکیٹ کرنا چاہیے کہ یہ آپ کی حدود ہے اس سے کروس کریں گے تو آپ کے خلاف کاروائی ہوگی یہ نہ ہو کہ آپ خموشی سے پلان کر رہے ہیں اور آپ پھر کاروائی کا آغاز کریں اور پھر کچھ مصوم اور لائم لوگ بھی اس میں رگڑے جائیں چلے لیکن اتنا ضرور ہے کہ جب یہ قانون آ رہا تھا سائبر کرائیم بل آ رہا تھا اسی ٹائم پر اس بارے میں سوالات اٹھنا شروع ہو گئے تھے کہ آیا یہ واقعی میں سائبر کرائیم کے کنٹرول کے لیے قانون آ رہا ہے یا پھر یہ قانون صرف اور صرف حکومت کو بچانے کے لیے حکومت کو پردے کے پیچھے چھپانے کے لیے آ رہا ہے تو چیزیں سامنے کھلتی ہوئی نظر آ رہی ہیں اس قانون کا غلط استعمال بڑا رینجرس ہو سکتا ہے آنے والی حکومتیں اگلی اپنے سیاسی مخالفین کے خلاف استعمال کر سکتی ہیں جس کے اندر یہ حکومت بھی شامل ہو سکتی ہے اگلے ٹاپک کی طرف بڑھیں گے اور بات کریں گے سندھ کے بجٹ کے بارے میں سندھ میں حیران کون طور پر تعلیم کے بارے میں بجٹ بڑھتا چلا جا رہا ہے لیکن سمجھ نہیں آتی کہ تعلیم پر بجٹ بڑھ تو رہا ہے اور اس کی فگرز بھی بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہیں رقم بھی بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہیں لیکن لگ کدھر رہا ہے نہ چیٹنگ سے روک پا رہے ہیں نہ تعلیم کا نظام صحیح ہو رہا ہے راو صاحب نہ کچھ ہم لوگوں کو سکولز میں بہتر نہیں نظر آ رہی ہے گو سکولز بھی دیکھتے ہیں لیکن اس کے باوجود بجٹ بڑھ ہے اور بھی بہت سارے سیکٹرز کے اندر یہ بلدیاتی نظام کے حوالے سے اس کی بہتری کے حوالے سے بھی اکتر عرب روپے مقتصد کیے بلکل یہ بجٹ بڑھنے کا مقصد یہ ضروری نہیں ہوتا کہ اس سے کوئی بہتری بھی ہو یہ حکومت کی پولیسیز کی جیسے ہم پچھلے ٹوپک میں بات کر رہے تھے پولیسیز آپ کی کیا ہے امپیکٹ اس کا ہوتا ہے بنے دور آپ تعلیم پہ لگا رہے ہیں آپ صحت پہ لگا رہے ہیں آپ بلدیات پہ لگا رہے ہیں اس کا امپیکٹ کیا ہوتا ہے پرٹیکلرلی اگر ہم ایجوکیشن کی بات کریں تو اس میں ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ پنجاب میں بھی بہت عرصہ یہ چلتا رہا بٹو صاحب کے زمانے میں نائنٹیز کی بات ہے گو سکول پتر چار ہزار کے ساڑے چار ہزار پکڑے گئے تھے ابھی سندھ میں اس دور میں یہی چیزیں نظر رہے ہیں آپ کو گوز تیچر، گوز سکول یہ سیریسنس جو ہے گوہرمنٹ کی وہ نظر آتی ہے اس سے پولیسیز کا آپ کو پتا چلتا ہے کہ وہ کتنی سیریس ہیں ان پولیسیز کو چلانے میں لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے میں بچوں کو ایجوکیٹ کرنے میں خاص طور پر جس کا چیلنجز کا ہمیں سامنا ہے اس میں ہمیں ایجوکیشن پہ بڑا فوکس آپ کو چاہیے کیونکہ آپ نے اگر نیریٹیو بیلڈ کرنا ہے تو یہ بیسک جگہ ہے جہاں پہ آپ نیریٹیو مدرسوں، سکول، یہاں سے آپ بیلڈ کر سکتے ہیں میکسیم اگر آپ کا لوگ سکول میں آرہے ہوں اس سے ہوگا جہاں تک بلدیاتی اداروں کی بات ہے اس میں ویری انفارچنیٹ سیونٹی ون بلین اکتر ارہو روپے مختص کیے گئے ہیں بلدیاتی اداروں کے لیے تو نہیں لیکن بلدیات میں محکمہ بلدیات کو دیے جا رہے ہیں کچھ سکیموں کے لیے دیے جا رہے ہیں لوکل بارڈیز ہیں کس لیے پھر جو آپ نے اتنا بڑا یہ بکھیڑا سارا ڈالا ہے الیکشنز کرائے ہیں لڑڈ بڑ کے لوگوں نے بلدیاتی الیکشنز ہونا چاہیے گارٹسور لیول پہ امپاورمنٹ ہونی چاہیے وہاں پہ یہ اس قسم کی امپاورمنٹ ہے کہ نہ ان کے پاس دیویلمنٹ کرنے کے لیے کچھ پیسے ہیں نہ ایڈمسٹیٹیو لی ان کو چیزوں کو دیکھنے کے اختیارات ہیں کچھ بھی نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ الیکٹ ہوکے زیادہ گاڑی کے باہر تختی لگا لیں گے کانسلر یا چیئرمین کی کہ فلان یو سی کے کانسلر یا چیئرمین تو یہ گورنمنٹ سندھ گورنمنٹ نے بھی بنائی طور پر اس کو نورمالی تو 2017-2018 کا جتنا بھی بجٹ آ رہا ہے سوبوں گار یا مرکز گار ہے اس کو الیکشن کے حوالے سے دیکھا جا رہا ہے کہ آگے کے الیکشن کو مدین نظر رکھتے ہوئے ان علاقوں میں ڈویلمنٹ کی جا رہی ہے یا پیسے دیے جا رہے جہاں ان کو پتا ہے کہ ہمارے لوگ جیتے ہیں یا جیت سکتے ہیں وہاں پر ساری انویسمنٹ کی جا رہی ہے بلدیاتی اداروں کی امپاورمنٹ کرنے چاہیے اگر آپ امپاورمنٹ چاہتے ہیں تو بلدیاتی اداروں کو فنڈنگ کرنے چاہیے ان سے پروپوزلز دینی چاہیے ان کے مطابق سکیم میں چلنے چاہیے بڑی جو میکا سکیمز ہیں وہ یقیناً آپ اپنے ڈویلمنٹ پروگرام میں رکھے صبح آپ نے مین ہائی ویز کی اکر تعمیر ہے مین پل ہے دریا وغیرہ کا اس کے حوالے سے رکھے لیکن جو لوکل ڈویلمنٹ ہے اگر سکولوں کی ہے سڑکوں کی ہے نالیوں کی ہے جو اور چھوٹے موٹی سکیمیں ہیں وارٹر سپلائی سکیمز ہیں وہ لوکل بارڈیز کے تھوڑ ہونا چاہیے اور ان کی امپاورمنٹ ہونے چاہیے تاکہ وہ پروپرلی کام کر سکے چیک ہے لیکن سوہیل صاحب اگر یہ تمام چیزیں بلدیاتی حکومتوں یا زلائی انتظامیہ کو دے دیں گے تو پھر امنیز ایم پی ایس جا کے ووٹ کیسے مانگیں گے یعنی یہی چیزیں تو نظر آتی ہیں عوام کو کہ نالی بنی ہوئی ہے یا نہیں بنی ہوئی سڑک بنی ہوئی ہے یا نہیں بنی ہوئی پل اور وہ بڑے بڑے پروچیکٹ کہاں نظر آیا کرتے ہیں آپ کو پتہ یہ نظر آنے والی چیزوں کے اوپر حکومت کا زیادہ دہان ہوتا ہے چاہے وہ سندھ حکومت ہو یا واقعی حکومت ہو آپ کے بات کسی حد تک درست ہے لیکن اس منطق کو تبدیل تو کیا جا سکتا ہے کہ جب آپ نے اصل جو آپ کا کام ہے قانون سازے کا اور اس کے بعد اگر بلدیاتی نمائندوں کے ذریعے سے رقم خرچ ہوتی ہے تو جو عوامی منتخب نمائندے ہیں وہ یہ کلیم کر سکتے ہیں کہ یہ جو ساری فرنڈز کی جنریشن ہوئی ہے یہ سارا سیٹ اپ ہوا یہ ہماری گورننس کے نتیجے میں تو آپ کے ہی اپنے نمائندوں کے ذریعے سے یہ رقم آپ پر خرچ ہو رہی ہے لیکن ہم جو بات کر رہے ہیں سندھ کے سبائی بجٹ کی اس کے اندر بڑی رقم خطیر ایک رقم مختص کی گئی ہے تین خرب پہ انتالیس روپے ترقیاتی منصوبوں کے لیے بڑی اچھی بات اور مراد علیشہ صاحب نے یہ کلیم بھی کی ہے کہ تلیم اور صحت کے شعبوں کے لیے ریکارڈ پیسہ آئندہ مالی سال کے بجٹ میں مختص کیا گیا ہے بلکل ہونا چاہیے لیکن صرف بات مختص کرنے کی ضرورت نہیں ہے آئندہ سال ویسے الیکشن کا ہے آپ نے وہاں پر مختلی منصوبوں کا اعلان بھی کرنے ہیں منصوبوں کا آغاز بھی ہونے لیکن قدشتہ چار سال کے دوران معذرت کے ساتھ سندھ کے اندر خصوصی طور پر جتنے منصوبے شروع ہوئے جتنے وہاں پر اربو روپے کے منصوبے شروع ہوئے وہ لارکانہ کی بات کریں اٹھٹا کی بات کریں اس طریقے سے وہاں پر ترقیتی کام منصوبے مکمل نہیں ہوئے اور اس کے بعد جہاں کہیں اگر کوئی منصوبہ مکمل ہوا بھی ہے وہاں پر کام اتنا غیر میاری ہوئے کہ دوبارہ ان شہروں کی حالت ویسے ہوگی ہے سندھ کے اندر تعلیم اور صحت کے اندر بہت زیادہ سندھ حکومت کو توجہ دینے کی ضرورت ہے پیسہ مختص کرنا اربو روپے مختص کرنا کوئی آپ کا کمال نہیں ہے آپ ایک آکاونٹر کو بھی بٹھاتے ہیں اتنی آپ کے پاس سامدنے ہیں اتنا پیسہ خرچ کرنے ہیں اپنے پیپر تیار کر کے ٹیبل کر دیا لیکن کس طریقے کے ساتھ کس خلوص نیت کے ساتھ اور نیک نیتی کے ساتھ آپ وہ پیسہ سندھ کے اندر صحت اور تلیم کے شعبوں پر خرچ کرتے ہیں اور وہ جو آپ کے ہزاروں سکول آپ کے بند تھے جو آپ کا پلان تھا کہ آپ ان کو کھلوانا ہے کیا آپ ان کو کھلوا پاتے ہیں کیا نہیں کھلوا پاتے ہیں اور صحت کی سہولتے کس حد تک بہتر فرام کرتے ہیں کراچی سمیت سندھ کے اندر آپ اصل کوئیسٹن یہ ہے یہ اگلے فسکل مطلب یہ جب فسکل یہ سٹارٹ ہونے والا اس کا آخر میں آ کے پتر چل جائے گا کتنا ہوتا ہے کتنا ہی ہوتا ہے لیکن چوبیس فیصد اضافہ ایڈکیشن کے جو بجٹ ہے اس کے اندر اچھی بات ہے بہت اچھی بات ہے اپریشیٹ کرنا چاہیے لیکن اس سے زیادہ اپریشیٹ تب کیا جائے گا جب یہ واقعی میں آن گراؤنڈ لگے گا اور ہم لوگوں کو ڈیفرنس نظر آئے گا اس کے علاوہ کے فور ایسری منصوبے کے بارے میں بھی کہا گیا ہے اس کو بھی آگے بڑھائیں گے لیٹس ہی ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا سالوں سے دعوے چلے آ رہے ہیں برے کی طرف جائیں کہ برے کے بعد واپس آئیں گے اور شو کو پھر کیلیو کریں ناظرین جب رمضان ہو اور پھل فروش مہنگائی کر کے آپ کو ستا رہے ہو بجلی کے شعبے والے لوڈ شیڈنگ کر کے آپ کو ستا رہے ہو اور گیس والے افتاری کے ٹائم پہ اکثر اوقات گیس بند کر کے آپ کو ستا رہے ہو تو پھر پی آئیے کیسے پیچھے رہے رمضان کے اندر ہم روزے داروں کو تنگ کرنے کا ایک نیا طریقہ اور بڑا باکمال طریقہ لا جواب طریقہ دھونڈا ہے وہ طریقہ فہل صاحب کچھ ایسا ہے کہ جاتے ہیں فلائٹ منسوخ ہو جاتی ہے پتہ نہیں چلتا کب منسوخ ہوئی ہے کیسے میسی کر دیتا ہے کوئی ادارے کا کام ہے کہ دو تین گھنٹے پہلے آپ بتا دیں یہ ارپورٹ پہنچنے سے پہلے کوئی بھی شخص اپنا اتنا لمبا تبین سفر کرتے نہ جائے ارپورٹ دیکھ آپ ٹھیک ہیں لیکن اس سے پہلے ایک کومنٹ کرنا چاہوں گا سندھ کا لٹریسی ریٹ چار فیصد کم ہوا ہے تو مراد علیشہ صاحب اور بلاوال بھٹو کے لیے بہت بڑا چیلیز ان کے لیے کوئیسٹن ہے کہ جہاں پر اتنے سالوں سے سندھ کے اندر آپ کی حکومت ہے پہلے بھی آپ کے پاس بجٹ تھا لیکن آپ نے لٹریسی ریٹ کم ہوا ہے اب چوبیس فیصد سے دیکھتے ہیں کہ پچھلا لٹریسی ریٹ کور ہوگی کتنا آپ آگے بڑھتے ہیں ہم بات کر رہے تھے باقی ماہ لوگ کی لا جواب سوریس پی اے کی رمضان مبارک کی آغاز کے ساتھ ہی پی اے اے نے اپنے ایک عجیب سٹیڈی ڈیویلپ کی کہ رمضان مبارک کے اندر لوگ کی کچھ عام دور افت کم ہوتی ہے اور ہم نے شیڈول آر ایڈی بنایا ہوتے ہیں چار ماہ پہلے کے فلائٹس کے شیڈول کے اندرون ملک سپیشلی اسلامباد سے کراچی اسلامباد سے لاہور ان تین شہروں کے درمیان لیکن گزشتہ کئی روز سے بے شمار ایسی شکایات آ رہی تھی کہ بے شمار لوگ ائرپورٹ پر پہنچتے ہیں فلائٹ ڈیلے ہونا تو کافی عرصے سے معمول تھا ہی لیکن اب اچانک فلائٹ کو کینسل کر دیا جاتا ہے چار گھنڈوں کے لیے یا اگلے آٹھ گھنڈوں کے لیے کوئی فلائٹ ہی نہیں ہے اور وہاں پر ادھر یہ پیش کیا جاتا ہے کہ چونکہ مسافکت نہیں ہے اس لیے پی اے اے کا تیارہ اڑا نہیں بھر سکتا ایک نومیکل نہیں ہے تو یہ اتنا بڑا ایک عوام کے ساتھ ایک مزاق ہے کہ آپ نے اپنی فلائٹ کا جو کہتے ہیں کہ چار ماہ پہلے کا شیڈول ہے آپ اس کا نیا شیڈول نہیں بنا سکتے قرآن شیڈول کے مطابق آپ بوکنگ کرتے ہیں بوکنگ کرنے کے بعد لوگ عوام ٹکٹ خرید لیتے ہیں اور اس کے بعد آپ نے ایک ایس ایم ایس کی ایک سرویس بنائی ہوئی ہے کہ آپ لوگوں کو کنفرم کرتے ہیں کہ آپ کی جو فلائٹ ہے وہ ٹائم کے مطابق پر وہاں فلائٹ اڑان بھڑے گی یہ نہیں لیکن جب فلائٹ کینسل کرتے وہ آپ تو نہیں بتاتے گودشتہ روز کچھ دوستوں کا میں وہاں کراچی جانے کا اتفاق ہوا ایک دوست جن کی فلائٹ تین بجے کی تھی وہ جب ائرپورٹ پر پہنچے تو تقریباً سوا دو بجے انہیں بتایا گیا کہ پی اے کی فلائٹ کینسل ہو چکی ہے اس کے پاس اب آپ کے پاس جانے کا کوئی اور آپشن نہیں ہے اور اس کے بعد انہوں نے کیا کیا جب انہوں نے چیک کیا کہ دو اور نیجی فلائٹ جو اسلامباز سے کراچی کے لیے ان کی سرویس ہے ان کا چیک کیا تو ان کی فلائٹس آویلیبل تھی انہوں نے وہاں پر تھوڑا ان کو مہنگر ٹکٹ ملا ٹکٹ خریدا اور دوسری نیجی ائرلائن سے وہ کراچی پہنچ گئے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہماری پی اے یہ اتنی بڑی ائرلائن قومی ائرلائن اس نہ وہ نیا شیڈول بنا سکتی ہے نہ وہ پرانے شیڈول کو منیج کر سکتی ہے اور اتنی بڑی مس منیج کر رہی ہے جس سے نہ سرے لوگوں کو تکلیف کا سامنا کرنا پڑ رہے بلکہ انڈریکٹلی آپ اپنا بزنس سرنڈر کر رہے ہیں دوسری نیجی ائرلائنز کے لیے نیجی ائرلائنز جن کا بڑا چھوٹا سیٹ اپ ہے وہ کیسے افورڈ کر سکتے ہیں کہ رمضان کے اندر وہ اپنے شیڈول کو منیج کر کے چلا رہے ہیں لوگ جاتے ہیں وہ ٹائم کی اوپر تیارہ اڑان بھرتا ہے لوگوں کو سہولت مل جاتی ہے اور آپ کے پاس نہیں ہیں اور یہ ایک انڈریکٹلی اس ادارے کو پی اے اے کو تباہ کرنے کا ایک نیا طریقہ کار ہے کہ آپ لوگوں کو عذیت دیں لوگوں کی جو پہلے سے لوگوں کے ایک پرسیپشن بنی ہوئی پی اے سے مطلق وہ مزید خراب ہو اس کے ساتھ دوسرا واقعہ یہ ہو کہ میں خود کراچی گیا ہوا تھا مجھے واپس آنا ہوا پی اے اے کی تیاروں کے اندر جو ائر کنڈیشن کی اس کی حالت ہے انہیں خراب ہو چکی کہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ روزے کے ساتھ تیارے کے اندر بیٹھنا مشکل ہو گیا تھا یہ ایک ترجمان سے اس دونوں ایشوز کے حالے سے بات کی انہوں نے کہا کہ ہمیں رمضان مبارک کے اندر وجہ سے لوگوں کی لوگوں کا پیٹرن تبدیل ہوتا ہے فضائی سفر کا جس کی وجہ سے ہمیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتے ہیں لوگوں بھی بھی تکلیف ہوتی ہے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ لوگوں کو کسی نہ کسی طریقے سے دوسری فلائٹ میں ایڈجسٹ کر دیے کریں یہ ان کو پیش کی انفارم کریں دس روزیں گزر چکے اب آپ ان کو انفارم کرنے کا سلسلہ شروع کریں گے اور دوسرا جہاں پر لوگوں کو دیگر مشکلات کا سامنا ہے اس کو کہتے ہیں ہم بہتر کرنے کی کوشش کریں گے لیکن یہی جو پہلے خسارے کا شکار ہے جو لوگ اس کے اوپر اندرونے ملک سفر کرتے ہیں اب ان کو بھی ہم مجبور کر رہے ہیں کہ وہ نیجی ایئر لائن کا رکھ کریں ہم ان کو اس کوئی سروس فرام نہیں کر سکتے رہا سب افسوس ہوتا ہے پی آئی اے کو دیکھتے وہ ایئر لائن تھی جس کے اندر ہم پریفر کیا کرتے تھے جانا یہ سوچا کرتے تھے قومی ایئر لائن بھی ہے اچھی سروس بھی ہے اور اچھی ایکنومکل طریقے سے جا سکتے ہیں لیکن اب تو وہ بات ہی نہیں رہی نہ ایکانومی ہے نہ ٹائم کی پنکچویلٹی ہے کچھ سمجھ ہی نہیں آتی کس ٹائم پر فلائٹ جانی ہے کس ٹائم پر نہیں جانی ہے یہ پرائیوٹائزیشن کے لیے راہ ہموار تو نہیں کی جا رہے بلکل اسی طرف لے جا رہا ہے اس کو اس حد تک اس کو خراب کیا جائے تاکہ وہ جو کل بھی ہم بات کر رہے تھے کہ کوڑیوں کے بھاؤ اس کو بیچ دیا جائے کسی طریقے یہ یہی بیسی کے لیے لا جواب سروس یہ ہوا کرتی تھی لیکن اب نہیں رہی مجھے یہ عجیب و غریب قسم کی ان کی منتق اور پروچ نظر آ رہی ہے یہ کوئی چھوٹے شہروں کے درمیان شیڈل سروس ہے کہ آپ انتظار کریں سواریاں پوری ہوں گی بھر جائے گی پھر آپ لے کے جائیں گے جہاز دوسری بات یہ ہے کہ یہ ونڈو بائنگ تو نہیں ہوتی اس کی ٹکڑلی یہ تو ایڈوانس بکنگ موسٹی ایڈوانس بکنگ ہوتی ہے آپ کو پتہ ہے کیا کترے لوگ ٹیول کرنے جا رہے ہیں کس طرح سے ان کا ہے آپ اسی کے مطابق شیڈول کر دیں جس نے چوبیس گھنٹے پہلے بھی بک کرائی ہے اس کو آپ بتا سکتے ہیں کہ بھی اس اگلیہ جو ہماری فلائٹ جو آپ نے بک کرائی ہے اس پہ اویلیبیلٹی ابھی نہیں ہے اس طرح سے فلائٹ کی آپ اتنے بجے آ جائیں آپ اس کو ٹائم دے انفارم کر سکتے ہیں بجائے سے کہ بندہ ائرپورٹ پہنچ کے وہاں سات گھنٹے خوار ہوتا رہے اور وہاں پہ کے جو انتظامات ائرپورٹ کے وہ ایک اور آپ کہلے کے مشکلات کا باعث بنتے ہیں بنائی طور پہ جو مس منیجمنٹ اداروں کی ہم کر رہے ہیں اوور آل جس طرح سے ہم تباہی پھیر رہے ہیں اداروں کی یہ اس کا پی اے اے تو ایک بہت بڑی اس کی مثال ہے ایک بہت بڑا شاخصان ہے مرحب صاحب یہ منظم سادش ہے کہ اب لوگ بائیک آٹ کریں کہ وہ پی اے ای کے پر سفر ہی نہیں کریں گے تاکہ حکومت کہے کہ اب تو اس کو پرائیویٹ آئیز کرنے کے لیے اور کوئی آپشن نہیں ہے اس جان چھڑانے کا یہی آخری جنگ ہے لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے لوگ اپنے چھوٹے چھوٹے بفات کے لیے جتنی یونینز ہیں کی پی اے اے کی اس کی میں بات کروں گا جتنی پرٹیکل پارٹیز ہیں اس کی میں بات کروں گا حکومت حکومت نے تو ویسے ہی سوچا ہوا ہے کہ اس کو کسی دوست کو نوازنا ہونے پہنے اس کو دینا ہے ان کے سوچنے کی بات ہے ان کے آگے بچوں کے مستقبل کی بات ہے اتنا بڑے انفرسٹرکچر ہے اس کا وہ سارا آپ لوگوں کو ہینڈ آور کر دیں گے اس کے بعد آپ کے جو امپلائیز ہیں ان کے ساتھ کیا ہوگا جو لوگ ان کے یونینز میں بیٹھے ان کو یہ سمجھنی آدھی اس بات کی کہ اگر کل کو یہ اتنی بڑی ارلائن پرائیویٹ سیکٹر میں چلے جاتے تو ان کے ساتھ کیا ہوگا ان کو اٹھا کے باہر پھینکیں گے یہ پھر دیکھیں گے میں کیسے احتجاج کی پولیٹیکل پارٹیز ان کو جو سپورٹ کرتی ہیں ان کے احتجاج کو یہ یونینز وغیرہ کے پی آئی کی یونینز کو ان کو بھی بلکل سپورٹ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ کل کو انہوں نے حکومت میں آگے بھوکتنا ہے یہ پی آئی کے سارے لوگوں کو پی آئی کی ائر بس پرائیم نسٹر کے لیے سپیشل لندن جاتی ہے امریکہ لے کے جاتے ہیں اس وقت جب اس کو کروڑوں روپے کا اضافی نقصان دو چار روز کے اندر برداشت کرنا پڑتا ہے وہ آپ خوشی سے کرتے ہیں اور جہاں پر عوام کو سہلہ دینے کا معاملہ ہے وہاں پہ آپ پیارے بند کر کے لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگل بس سروی سے آپ دوسرا راستہ ڈھونڈی ہے انتظار کیجئے کوئی ایک سرویس شروع کی تھی وہ تھوڑی سی پک کرنا شروع کیا اس کا رسپونس آنا شروع ہوا وہ بند کر دی کہ کہیں چلی نہ جائے پی آئیے چلیے اتنا ضرور ہے کہ ٹھیک ہے آپ نہ خسارے میں لے کر جائیے پی آئیے کو ہم بھی نہیں چاہتے کہ پی آئیے خسارے میں جائے نہ آپ نقصان کے اوپر فلائٹ چلائیے لیکن کم از کم تین چار گھنٹے پہلے ایس ایم ایس کر کے انفارم کر دیجئے کہ آپ کی فلائٹ کینسل ہو گئی ہے یا ڈیلے ہو گئی اور اگلی فلائٹ اتنے بجے اویلیبل ہے تاکہ لوگوں کو پرابلم نہ ہو اس سے یہ بھی سوچ لیجئے کہ جو شخص گھر سے ائرپورٹ تک آتا ہے وہ پیٹرل لگا کر ڈیزل لگا کے سی این جی لگا کے کچھ نہ کچھ لگا کے فیول لگا کے آتا ہے اور فیول پھر ہم امپورٹ کرتے تو وہاں بھی ذرا دیکھ لیجئے وہاں بھی نقصان ہوتا ہے اگلے ٹاپک کی طرف بڑھیں گے جے آئی ٹی کی بات کریں گے اور جے آئی ٹی کی دوسری رپورٹ سپریم کورٹ میں پیش ہونی ہے جو اور ہوگا کیا اس بارے میں بھی ذرا وہ راو صاحب کہتے ہیں کہ پہلی رپورٹ کے بعد آج دوسری رپورٹ ذرا زیادہ مانی خیز ہوگی حسین نواز صاحب سے اور کیا سوالات ہوئے اور کیا جوابات ملے اس سے ذرا نئی نئی چیزیں سامنے آئیں گی کچھ ادیبیا پیپر مل کے بارے میں بھی آئے ادیبیا پیپر مل میرا خیال ہے کہ جو میری اطلاعات ہیں اب تک کا سب سے مین فوکس ادیبیا پیپر مل ہی بن چکی ہے کیونکہ اس میں نہ صرف یہ کہ ٹیکس اویین بلکہ سب سے بنیادی جو اس میں ایشو ہے وہ منی لانڈرنگ ہے اور منی لانڈرنگ پہ جب جاتے ہیں تو اتنی انٹرسٹنگ قسم کی سٹوریز نکل رہی ہیں اس میں سے اور اتنے دلچسپ نام سامنے آرہے ہیں آہستہ آہستہ کہ آپ دیکھیں گے آگے چل کے یہ کافی سیریس ہو جائے گا مسئلہ اور اس میں میاں شہباز شریف صاحب چریف مل سر پنجاب جو اب تک بچے ہوئے تھے اس ساری صورتحال میں ہدیبیا میں وہ بہت مین تارک شفی اور وہ دو ہی رہ جاتے ہیں باقی تو پرائیم مل سر کا نام بھی آئے سکھ ہدیبیا جو کیس ہوا تھا اس میں نہیں تھا اور شیئر ہولڈرز میں بھی شاید اس وقت نام نہیں تھا ان کا جب وہ کیس ہوا تھا جس میں پروپرٹی کے اٹیچمنٹ کا کوٹ نے دھمکی دی تھی لندن کی کوٹ میں اس میں ہوا یہ ہے کہ یہ ہدیبیا میں جو سارا جو کردار ادا کیا وہ ایک جاوید کیانی صاحب ہے جو شکرمل اسوسییشن کے پریزیڈنٹ ہے انہوں نے بنیاری طور پر سارا رول پلے کیا ہے اور سنا ہے کہ ان کی انویسٹیگیشن کی گئی ہے وہ اس دن ایمبولنس کا جو شور پڑا تھا وہ بھی سننے میں آیا کہ یہ تقریباً بیہوش ہونے لگے تھے انویسٹیگیشن کے دوران شاید ان کے لیے وہ منگوائی گئی تھی ان کے مامو ہے سعید شیخ صاحب جو میاں صاحب کے بہت قریبی دوست ہیں اور جب کارگل والا سارا ایشو چلا تھا تو سعید شیخ صاحب کلنٹن کے بڑے دوست تھے تو انہوں نے اس وقت بڑا اس میں رول پلے کیا تھا معاملات کو سیٹل کرنے میں وہ اور ان کا یہ بھانجے کے ذمہ داری تھی کہ یہ جتنی ان کی انویسمنٹ ہے ان لوگوں کی جو مختلف طریقوں سے یہ باہر لے کے گئے اس میں اب کیس میں یہ منی لانڈنگی طرف کیونکہ جا رہا ہے میرا خیال ہے ثابت بھی ہو جائے گا اتنی بھاری رقم لے کے گئے باہر کہ اس کو اب چھپانا مسئلہ ہو رہا ہے اس کے علاوہ دو اور کریکٹر سامنے آئیں گے with the passage of time جو میری اطلاعات ہیں ایک اس میں بندہ ہے جو بیگوں میں پیسے بھر کے لے کے جاتا تھا یہ کہ کس کے لے کے جاتا تھا یہ بھی سامنے آ جائے گا ایک بہت بڑا ہنڈی کا کاروبار کرنے والا کے پی سے تعلق رکھنے والا بندہ ہے اس کے پاس ساری رسیدھیں ہیں جن جن لوگوں کے لیے اس نے کام کیا ہوئے وہ بھی سامنے جب یہ پورا کیس یہ ہدیبیا کا خاص طور پر جس طرح سے کھلتا جا رہا ہے اس میں سب سے جو انٹرسٹنگ ڈویلمنٹ ہو رہی ہے وہ اس آگڈار صاحب تو آئیں گے ہی آئیں گے کیونکہ ان کا حلفی بیان ہے ان کو بتانا پڑے گا کہ انہوں نے جتنی تفصیل اس میں دی ہے وہ ہر جگہ پہ کوریبوریٹ ہو رہی ہے جتنی انویسٹیگیشنز ہوئی ہیں اس آگڈار صاحب کے بیان کا لفظ لفظ انہیں کنفرم کر رہا ہے کہ یہ اسی طرح سے ساری چیزیں واقعی ہوئی ہیں وہ سعید صاحب ہوں نیشنل بینک کے چیئرمن جو اب ہیں ان کا بیان ہو جوید کیانی کا بیان ہو جو ہدیبیا پیپرز میں لندن میں پروسیڈنگز ہوئی ہیں وہ ہوں یا رہبان ملک کی تحقیقات ہوں یا بی بی سی کی ڈاکومنٹری ہو نیب کی تحقیقات ہوں ایف اے کی تحقیقات ہوں ہر چیز اس کو لنک کر رہی ہے اس میں سب سے بڑا جو گھیرہ تنگ ہونے جا رہا ہے مجھے لگ رہا ہے کہ وہ میاں شعباز شریف صاحب جو اب تک بچے ہوئے تھے اس ساری صورتحال میں ان کا ذکر بھی نہیں ہو رہا تھا حالانکہ میاں شعباز شریف صاحب میری اطلاعات کے مطابق ان کے اور باقی فیملی کے بھی تارک شریف صاحب سب کے لندن میں پروپرٹیز ہیں اور بڑے بڑے گھر بھی ہیں بلکہ تو وہ بالکل ان کا ذکر تک نہیں آ رہا تھا اس پورے بڑے حیرت انگیز دور پر خاموشی تھی اس پر مجھے لگ رہا ہے کہ شعباز شریف صاحب بڑی تیزی سے فوکس میں آ رہے ہیں اس پورے کیس میں کیونکہ ہدیبیا کے اوپر آ رہا ہے اور کل جو آج پیش ہونی ہے بسیکلی ریپورٹ اس میں ایک تو وہ حسین نواز کی تصویر کا ایشو بھی ہے اس میں بھی کچھ نہ کچھ میرا خیال ہے بات ہوگی اور اوورال بھی جو ساری چیزیں ہیں وہ بتائی جائیں گی کہ اب تک کی پراغرس کیا ہے کیونکہ باہر سے بھی کافی سارا مٹیریل میرا خیال ہے ان کے ہاتھ لگا ہے بہت سی انفرمیشن ملی ہے جوید کیانی صاحب کی خاص طور پر ان کے کچھ سنگاپور اکاؤنٹ کے حوالے سے بھی کچھ ڈسکلوئیرز آئے ہیں تو وہ بھی میرا خیال ہے اس رپورٹ کا ہے صحیح ہے اچھے سویل صاحب یہ اندرہ دن جو گزرے اس کے اندر بڑی انویسٹگیشن مجھے جو پتہ چلا ہے کہ جی آئی ٹی نے بڑی ایکٹیو لی اس چیز کو پرسو کی ہے پورے کیس کو پرسو کی ہے اب دیفنیٹلی کوئی نہ کوئی نئی چیز تو آئے گی لیکن دوسری طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ جی آئی ٹی کو ایک طرح سے کانٹروورشل بنانے کے لیے بھی پوری پوری مہم جا رہی ہے اب کون سی چیز جیتے گی آپ کے خیال میں لیکن یہ کانٹروورشل بنانے والے مہم مزید شدت اختیار کرے گی مزید اس کے پر فوکس گورنمنٹ کرے گی چونکہ اس کے بہت سے وجوہات ہیں آج جو سپریم کورٹ میں رپورٹ پیش ہوگی بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہوگی اگرچہ وہاں پہ کچھ زیادہ چیزیں تر ڈسکلوز نہیں ہوگی لیکن ایک معاملہ آج ضرور زیرے بحث آئے گا وہ ہے کتری شہزادے نے جو اپنے دوبارہ خط لکھا ہے اور انہوں نے جی آئی ٹی کے سامنے پیش ہونے سے دو ٹوک انکار کر دیا ہے اور انہوں نے کہا ہے جی جو پہلے میں نے خط لکھا تھا جو اس کے اندر میں نے جو حقائق آپ کے سامنے رکھے ہیں جو میں نے آپ کو ایک منی ٹریل سمجھانے کی کوشش کی ہے وہی کچھ ہے اس کے علاوہ میں کچھ اور آپ کو نہ تو فراہم کر سکتا ہوں نہ میں اس کے سامنے پیش ہو سکتا ہوں تو میرا خیال کے اندر گودشتہ دو ہفتوں کے اندر جتنا کمیٹی نے جتنی سپیڈی کام کیا ہے اور بہت زیادہ دستویزات انہوں نے جمع کی ہیں بہت سے حقائق کو جمع کر چکے ہیں اور کتری خط ہی سارا اس کیس کا اٹرنیک پوائنٹ ہے اور گودشتہ سمات کے اوپر سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ اگر کتری شہزادہ جی ای ٹی میں پیش نہیں ہوتا تو پھر اس خط کو کھڑکی سے باہر پھینکنا پڑے گا تو اگر دوبارہ کل آج کے دوبارہ اس کو وہاں پر اس بات کو سامنے لائے جاتا ہے کورٹ کے تو میرے خیال کے اندر اس کیس کی روخی ٹوٹلی چینج ہو سکتا ہے چونکہ کتری شہزادہ نے تو پیش ہونے سے انکار کر دیا ہے یعنی کھڑکی سے باہر خط جانے کے امکانات زیادہ ہوتے جا رہے ہیں اور اس کے امکانات زیادہ ہوتے جا رہے ہیں اس کے ساتھ دستویزات اور بہت سے شوائد بھی جمع کر لیے گئے ہیں تو شریف خاندان کے لیے بہت سے مشکلات ہیں اسی وجہ سے اس جی ای ٹی کو متنازع بنانے والی جو موہم ہے وہ شدت اختیار کرے گی چونکہ کچھ لوگ حکومت کی حکومتی حکمران جماعت کی یہاں تک وہ کہتے ہوئے بلا برملا وہ کہتے ہیں کہ اس جی ای ٹی نے جو کہ متنازع ہے جسے ہم متنازع سمجھتے ہیں اگر انہوں نے ہمارے خلاف رپورٹ دی تو ہم کسی صورت اس کو تسلیم نہیں کریں گے چونکہ ہم روزے اول سے اس کے اوپر اپنے تحفظات کا اظہار کر چکے ہیں آپ کو یاد ہوگا جب فیصلے کی بات ہو رہی تھی کہ خلاف شاید آئے گا تو اس وقت بڑی بینر لگنے شروع ہو گئے تھے پوسٹر لگنے شروع ہو گئے تھے اور یہ تھا کہ انرسٹ کریٹ کیا جائے گا وہ تبوتوں کی بھی بات کی تھی سنانہ سنال صاحب نے سننے میں یہی آیا کہ اسی قسم کی حکمتی حملی تیار کی جا رہی ہے کہ اگر کوئی اس قسم کا فیصلہ آتا ہے جو کہ عید کے بعد ہی زیادہ probability ہے اس کی ٹائم پورا ہو گئے جب تو یہ پھر تیار ہیں دوبارہ سے وہ اسی قسم کے بینر پوسٹر لگیں گے سڑکوں کے اوپر کیا تھا لہو وغیرہ کا ستا کہ لہو حاضر ہے حاضر حاضر لہو ہمارا اور یہ انرسٹ کریٹ کرنے کی کوشش کی جائے گی لیکن میرا خیال ہے جو متعلقہ ادارے ہیں ان کو بھی تیار رہنا چاہیے اس قسم بھی کسی بھی سٹریشن کے لیکن حکران جماعت اس جی ایٹی کا فیصلہ مانے کو تیار نہیں ہوگی کسی صورت بھی ٹھیک ہے فیصلہ مانے یا نہ مانے جی ایٹی تو اپنی رپورٹ پیش کر رہی ہے آج اور سپریم کورٹ کے اندر جو رپورٹ پیش کی جائے گی پھر اس کے بعد پتہ چلے گا کہ آخر ان پندرہ دنوں کے اندر کیا پیش رفت ہوئی اور کہاں سے کتنے جوابات ملے حسین نواز صاحب کی جو تصویر بھی گردش کر رہی ہے وہ انتظار کرنے کا حسین نواز صاحب کو فائدہ ہوا یا پھر جی ایٹی میں تفتیش کے اندر کوئی چیز آگے بڑی یا نہیں بڑی اس کے والے سے بات کریں گے دیفنیٹلی کل بھی کریں گے انشاءاللہ لیکن اتنا ضرور ہے کہ ایک بات جو ہم نے کل کے شو میں کی تھی وہ آج درست ثابت ہوئی ہے اور وہ بات یہ تھی کہ پاور پلانٹس کو وہ والے پاور پلانٹس جو امپورٹڈ فیول پر چلتے ہیں اس کے اوپر ایک پابندی آئے تھی وہ پابندی وفاقی حکومت نے ہٹا دی ہے سوہل صاحب آپ نے پہلے یہ خبر دی تھی کہ یہ ہونے والا ہے اور اب یہ ہو گیا ہے کتنا نقصان ہوگا انڈیجنس فیول سے بننے والے پاور پلانٹس جو پاور پلانٹس انڈیجنس فیول استعمال کرتے ہیں بدکستی سے یہ نہیں ہونا چاہیے تھا جیسے آج ہم نے ایک اور پہلے سیگمنٹ بات کی کہ ہم اپنی پالیسی کو اپنی فیصلوں کو دو ماہ میں چار ماہ میں چھے ماہ میں تبدیل کر لیتے ہیں چھے ماہ پہلے جو آپ نے پابندی آئیت کی تھی یا تو آپ کا وہ فیصلہ غلط تھا اس وقت کافی ساری کمپنی تھی جو درامدی فیول کے پر پاور پروجیکٹس لگانا چاہتی تھی چھے آٹھ ماہ قبل اس وقت آپ نے پابندی لگا کے ان کا راستہ روکا ان کو آپ نے بھگا دیا اب اس کے بعد اچانک آپ کو خیال آیا کہ نہیں چھے ماہ کے اندر آپ نے ریلائز کر لیے کہ نہیں ہمارا فیصلہ غلط تھا تو ان کو سامنے لے کیا یہ جنہوں نے وہ غلط فیصلہ کروایا تھا اور آپ کو حقائق منافی آپ کے سامنے دادو شمار پیش کر کے ایک ڈسیجن کروایا گیا تھا اب وزیراعظم نوازشیر صاحب کے سربراہی میں کبینہ کی تاونائی کمیٹی نے بلاخر درامدی فیول کے اوپر جو نئے پاور منصوبے لگانے کے اوپر جو پابندی آئیتی وہ ختم کر دی ہے بارہ سو میگا وارڈ کا پاور پلانٹس جو کہ ہائی سپیڈ ڈیزل پر بھی چلے گا الینجی پر بھی چلے گا وہ لگانے کا فیصلہ کر لیے گا ہے کبینہ کی تاونائی کمیٹی نے منظوری دے دی ہے یہ منصوبہ پنجاب میں لگے گا اور اس کے ساتھ فیڈل گورنمنٹ اس کو فاسٹ ٹریک کے اوپر لگانا چاہتی ہے لیکن حیران کن طور کے اوپر جب آپ کے پاس صرف ایک سال رہ گیا ہے الیکشن یئر ہے اس کے بعد جو بھی اس کے نتائج ہوں گے جو بھی آتا ہے آپ نے جو پلاننگ کی تھی جو وعدہ کیا تھا دو ہزار اٹھارہ کا وہ منصوبے آپ کام شروع کر چکے ہیں کچھ اپریشنل ہو چکے ہیں باقی اپریشنل ہو جانے ہیں مارڈ دو ہزار اٹھارہ تک تو آپ کا جو وعدہ تھا قوم سے بجلی کلوٹ شیڈیم ختم کرنے کا دس ہزار میگا وارڈ بجلی دو ہزار اٹھارہ تک ویسٹر میں شامل کرنے کا وہ تو پورا ہو جائے گا اس کے بعد کہا آپ کو ویسے اہڈک نہیں ہونا چاہیے تھا اس کے ساتھ صرف یہ ہی نہیں جب انٹی ڈی سی جو سب سے ریلیونٹ اہم ادارہ ہے جو پاکستان میں بجلی کی پیداوار اور طلب کو مانیٹر کرتا ہے جس کے پاس جو سارے سسٹم کو ڈریکٹلی اس کو ابزار کرتا ہے اس کے ایم ڈی نے وزارت پانی بجلی کو پرائمسٹر ہاؤس کو یہ انفارم کیا کہ دو ہزار انیس کندر جو مجودہ منصوبے جن پر کام جاری ہے وہ جو مکمل ہو جائیں گے تو بجلی سر پلس ہوگی ہمیں کافی سارے پاور پلانٹس بند رکھنا پڑیں گے دن کے کافی اوقات کے اندر لیکن کپیسٹی چارٹ دینا پڑے گی تو اپنی بجلی اپنے انڈسٹرل گروت کو سامنے رکھتے ہوئے نئے منصوبے لگنا چاہیے اس کے ساتھ میں آپ کو اور بتا دوں کہ دو ہزار بائیس تک اسی گورنمنٹ نے کچھ اور منصوبے بھی ہیں بجلی کے ہیں کچھ تھرمل سائٹ کے ہیں نیوکلر کے ہیں جن کے اوپر کام شروع ہو چکا ہے ان سے تقریباً بیس سے تئیس ہزار میگا وارڈ بجلی دو ہزار بائیس تک سسٹم میں شامل ہونی ہے دو ہزار بائیس میں ہمارے پاس ترپن ہزار بجلی کی انسٹال کپیسٹی ہو جائے گی جب یہ سارے سسٹم پلانٹسہ منیشیٹ کر چکے تھے تو یہ نیا منصوبہ شروع کرنے کی گنجائش نہیں تھی قومی خزانے پر بوجھ بنے گا عوام پر بوجھ بنے گا اور اس وقت کوئی جواب دینے کو تیار نہیں اس وقت کہیں گے تو ہم نے تو اضافی بجلی پیدا کر دی اب ہم اس کو دیگر ممالک ایکسپورٹ کرنا چاہتے ہیں بھارت کی بات کرتے ہیں بھارت کسی صورت ہم سے بجلی نہیں لے گا اور یہ ہمارے لیے مسائل کا باعث بنے گی ذریعہ مبادلہ کے ذخائر پر بوجھ بنے گا چونکہ فیول کی مد میں ہمیں اربو ڈالرز اضافی ادا کرنا پڑیں گے دیگر ممالک کو بھارت آلرڈی اینرڈی ایکسپورٹ کرنے کی پوزیشن پر ابھی بیٹھا لیکن رال صاحب یہ جب آپ پروپر پلاننگ کرتے ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کی انڈسٹریل گروت کتنی ہے اس کو کتنی ضرورت ہوگی وہ پلاننگ کے بعد تمام چیزیں جسائیڈ ہوا کرتی ہیں ہمارے یہاں کیا صرف اور صرف الیکشنز کے لیے یا یہ بتانے کے لیے کہ دیکھیں ہم لوگوں نے اتنے 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 میگا واتس بنانے کے لیے بجلی کی پاور پلانٹس لگا دی ہیں اب باقی آپ جانے عوام جانے اگلی حکومت جانے صرف اور صرف یہ نام کمانے کے لیے یہ بات کرنے کے لیے یہ بجلی کے پاور پلانٹس لگایا جان ہماری بدقسم کی ہمارے ہاں وہ ومزیکل جو میں کہہ رہا ہوں پہلے بھی بار بار کہتا ہوں اس طرح سے ڈسین ہوتے ہیں آپ نے نعرے لگا لیے پیوز پارٹی گورنمنٹ ہٹانے کے لیے اب آپ اس نعروں کے جال میں خود پسے پڑے ہیں آپ دھڑا دھڑ منصوبے لگانے کی کوشش کر رہے ہیں شارٹ فال پورا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو کہ نہیں ہوگا کیونکہ اس کی ڈیمانڈ بھی بڑھ رہی ہے اب آپ کو احساس ہونا شروع ہوئے کہ یہ تو تئیس چوبیس زار میکا وارڈ کی ڈیمانڈ ہے آل ریڈی تو آپ ابھی انیس ہزار تک پہنچیں آپ بڑی فقر سے بتا رہے ہیں انیس ہزار ہم نے پاور جنریشن کر لی چلے آپ کر لیں بھلے میں کہتا ہوں کہ آپ وعدہ پورا کر لیں دوہزار اٹھارہ تک کس کاسٹ پہ آپ پورا کر رہے ہیں یہ بار بار جو آپ نے بھی بات کی میں ہر پروگرام میں آدموں سے یہ کرتا ہوں کہ پلیننگ کے بغیر آپ جب چیزیں کرتے ہیں تو اس کا نتیجہ یہی نکلتا ہے ڈیزاسٹر نکلتا ہے آخر میں اس کا نتیجہ پھر آپ کا انرجی مکس بالکل نہیں ہے آپ نے انتہائی آٹ آف بیلنس کر دی اس کو انرجی مکس کو اب آپ جا رہے ہیں پان بجلی بھی تقریباً چار روپے یونٹ پہ چلی گئی ہے اس کی کاسٹ آ رہی ہے دوسرا جو بہت بارہ روپے کا آپ تیرف دے رہے ہیں پھر یہ منصوبے کو ایک سال دو سالی چلی یہ پندرہ سال کم از کم ان کی لائف ہوتی ہے پندرہ سال کا آپ ایگریمنٹ کرتے ہیں ان کے ساتھ جو پاور پی پی اے جو ہوتا ہے پاور پرشیز ایگریمنٹ جو آپ کرتے ہیں تو اس پندرہ سال کی آپ پلیننگ کر کے پھر آپ چلتے ہیں آپ اگر دو ہزار بائیس میں سرپلس بجلی آپ کے پاس آ جاتی ہے یا دو ہزار پچیس میں سے آ جاتی ہے ابھی ان کی مدت سات آٹھ سال پھر بھی پڑی ہوگی یہ منصوبوں کا کیا کریں گے آپ ابھی بھی آپ ریشنلائز کریں چیزوں کو وہ لوگوں سے معافی مانگے کہ ہم نے سیاسی نارے لگایا تھے غلطی کی تھی کہ ہم اس طرح کر دیں گے اور اس طرح کر دیں گے ہم آپ پرپر پیننے کے ساتھ چلتے ہیں سات آٹھ سال لگیں گے آپ کے بڑے ہائیڈل پاورز کو کمپلیٹ کرنے میں آپ اس پہ جائیں اس پہ نہ صرف اپکے بجلی ایک سستی بجلی پیدا کرنے کے لیے آپ تیار ہوں گے آپ کی اگری کلچر کو بڑی سپورٹ بلے گی پانی کے ریزروائر جو پانی ضائع جاتا ہے آپ کا فلائٹ کے سیزن میں ابھی جو جولائی اگس میں جو ہم نے بھگتنا ہے اس کو وہ ضائع جاتا ہے وہ پانی بھی بچے گا آپ کے اگری کلچر بھی پروک پائے گی آپ ایک ریشنلائز قسم کی پاور پالیسی لے کے آئیں چیک ہے یہ ریشنلائز پالیسی لانا جب سے بڑا چیلنج ہے ایک پالیسی آتی ہے دوسری پالیسی پھر سوچتے اور اس کے بعد تبدیل کر بیٹھتے لیکن اتنا ضرور ہے کہ کیا نندیپور کی طرح اس کو شروع کر دیں گے بنانا اور ختم پتہ نہیں کب ہوگا کسٹ بڑتی چلی جائے گی اگر یہ پار پلانس کا بھی یہی حال ہونا ہے پھر ایسے پار پلانس سے بہتر یہ ہے کہ دوسری طرف جایا جائے اور آلٹرنیٹیو اینرڈی کی طرف جایا جائے کہ ٹاپی کی طرف بڑھیں گے اب جیسے جیسے الیکشنز قریب آ رہے ہیں ویسے ویسے خزانے کا مو بھی کھولتا چلا جا رہے اور یہ ہمارے لیے آپ کے لیے نہیں ہے عوام کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ پارلیمنٹیرینز کے لیے ہے ان حلقوں کے اندر ان جگہوں پر جہاں جیتنا چاہتی ہے حکمران جواد وزیراعظم صاحب نے اتحادی جماعتوں کے لیے اپنے لوگوں کے لیے ارکان پارلیمنٹ کے لیے ان کے بہت سارے خزانے کھول دی ہیں کہاں کہاں کھولیں یہ سارا فوکس کیے گئے خیبر پختون خواہ کے اندر اور اسلامباد کے اندر ان جگہوں پر جہاں پر مسلم لیگنون کے جہاں پر ان کے ارکان پارلیمنٹ جن حلقوں سے منتخب ہوئے ہیں اور اسلامباد سے بھی اسی طرح ایک حلقے کو فوکس کیے گئے جہاں پر وزیر مملکت تاریخ فضل چودری نے انتخاب جیتا تھا اس کے علاوہ باقی سب کو نظر داز کیے گئے خیبر پختون خواہ کے اندر ہاں صرف یہ ضرور کیا گیا کہ مولانا فضل الرحمن صاحب کی بھی ان کے حلقے میں اور ان کے جماعت کے دیگر لوگ جنہوں نے قوم اسمبلی کا الیکشن حلقوں سے جیتا وہاں پر اربوں ارپے کے منصوبے جاری ہیں سڑکوں کے منصوبے بھی جاری ہیں مختلی دیگر ترقیہ تکام بھی جاری ہیں گیس کی موہ بھی جاری ہیں دو اورہ بیس کروڑ پر جاری کر دیے گئے ہیں کیپٹن سفدر کے حلقے کے لیے بھی پیسے جاری کر دیے گئے ہیں ڈپٹی سپیکر مرتع جوید آباسی کے لیے بھی پیسے جاری کر دیے گئے ہیں مولانا فضل الرحمن کے علاقے کے لیے بھی پیسے جاری کر دیے گئے ہیں تاریخ فضل چودری کے حلقے کے لیے بھی پیسے جاری کر دیے گئے ہیں عوام کا پیسہ ہے ضرور جاری ہونے چاہیے ضرور ترقیہ تکیہ منصوبے بننا چاہیے اسلامباد کے اندر ہلقہ کام کا پیسہ ہے اکیلی ڈسٹیبیوٹ ضرور ہونا چاہیے اور دیگر حلکوں کے اندر بھی برابری کے بنیاد کے اوپر ترقیاتی کام ضرور ہونے چاہیے یہ باقی سوتیلے حلکیں ہیں جو باقی حلکوں کے بارے میں نہیں کیا جائے دوسرے یہ کہ پرائم ایسر سواب دیدی فنڈ یہ جب یہ اناؤنس کرتے ہیں سپریم کورٹ کے فیصلے کی سیدھی وائلیشن ہے سپریم کورٹ نے کہا ہوا ہے کہ جتنے بھی مالی آپ نے فیصلے کرنے وہ کیبنٹ کے تھو ہوں گے تیسری بات یہ کہ راجہ پرویز اشرف نے بھی یہی کام کیا تھا جس کی وجہ سے وہ کیس بھوکت رہے ہیں سارا تو یہ موجودہ پرائم ایسر کو سرخاپ کے پر لگے ہوں کہ یہ کریں تو کوئی نہ پوچھے اور پرویز اشرف اگر کرتا ہے اپنے حلکے کے لیے فنڈ ایلوکیٹ تو اس کے اوپر آپ اس کو جیل ڈالنے تک چلے جائیں ٹھیک ہے رہا سب بہت شکریہ سوہل سب بہت شکریہ جوئن کرنے کا لیکن اتنا ضرور ہے کہ جو پیسے ایلوکیٹ ہو رہے ہیں یہ پرائیورٹیز کی بھی پرائیورٹی بنا لیجئے چلی اب آپ نے جاری کر دی ہے یہ تمام کے تمام پنج لیکن اس کو بھی پرائیورٹائز کریں ہیلتھ ایڈوکیشن کے بعد باقی چیزوں کی طرف آئیں لیکن پتہ نہیں ایسا ہوگا یا نہیں ہوگا یا یہ ہمارا صرف خواب رہ جائے گا ہمارے آج کے شو سے اتنا ہی فیبیک ضرور دیجئے گا باقبر سب کے نام سے فیس بک ٹویٹر دونوں پر موجود ہیں اپنا بہت خیال رکھئے گا پاکستان اور پاکستانیوں کے لئے دعا گو رہیے اللہ حافظ